بطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں ذرا دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے دھرا کیا ہے بھلا اہدے کوہن کی داستانوں میں یہ خاموشی کہاں تک قوت فریاد پیدا کر زمین پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اوہ ہندوستان والو تمہاری داستان تکمین ہوگی داستانوں میں خودی کو کر بلند اتنا کی ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کی بتایا تیری رضا کیا ہے کیوں گرفت تلسم ہیا مقداری ہے تو دیکھ تو پوشیدہ تجھ میں شکتے توفاں بھی ہے مجھے راج سورگ اور موکش نہیں چاہیے میری کیول ایک ہی کامنا ہے کہ دکھ سنتپت پرانیوں کا دکھ دور کر سکوں بھارت کے راجنیتک اتحاس میں چند لوگ ایسے ملتے ہیں جو دیش کے بھوکھے ننگے گریبوں جمینداروں تتھا سود خور مہاجنوں دوارا شوشت کسانوں اور بھرشت نوکر شاہوں دوارا اتویڑیت لوگوں کے جیون میں خوشیاں بھرنے کے لیے جیون بھر سنگھرش کرتے رہے ہوں ایسے لوگوں میں چودری چھوٹو رام کا ستھان بہت ہوچا ہے اس مہا پوروش کے اتحاس کا پرتیک پرشت سوابھیمان، دیش بھردی، دھارمی کے ایکتہ بھرشتہ چار ویرودھی چیتنا اور آرثک پرشن کے آدھار پر بھارت کے راجنیتک سنگھرش کو دشا دینے کے سندیش سے بھرا ہوا ہے لگ بھگ 25 ورشوں تک چودری چھوٹو رام نے پنجاب کے کرشک شمک برگ کے اتھان کے لیے پنجاب کی راجنیتی میں حلچل مچائے رکھی نے سویم چین کی سانس لی اور نے سہیوگیوں اتھوا بیرودھیوں کو چین کی سانس لینے دی چودری چھوٹو رام ناکیول پنجاب اپیتو سارے اتر بھارت کے شوشت دلیت ورگ کے اتھارک کے روپ میں پرتشتھت ہو گئے تھے جدھر جاتے اتھر ہی مانوں ایک آندولن ساتھ چلتا تھا چودری چھوٹو رام نے شوشت دلیت کرشک ورگ کے صدیوں سے سوئے ہوئے سوابیمان کو جگایا ان میں اپنے ادھیکاروں کی رکشہ کے لیے سندد ہونے کا سامرث پیدا کیا اور سفورتی کا منتر بھونکا یہ آزادی سے پہلے سن پچیس میں پچیس سے آزاد ہونے تک سن پیتالیس تک کساموں کا بہت برا حال تھا وہ سہوکاروں کے محبوظ تھے ان کی جائداد زمین بک رہی تھی نیلام ہو رہی تھی اور وہ بے رولکار ہو رہے تھے ان کی گزر اوقات کے لیے جگہ رہی تھی اس سے متاثر ہو کر کے انہوں نے ایک کتاب لکھی بیچارہ زمیدار اور انہوں نے وہ سب حالات لکھی ہے اسی لیے جب وہ اسیمبلی میں ہے منتخب ہو کے گئے اور منسٹر ویرسن چوتیس میں تو سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ ایک ایک باس کرایا اسیمبلی سے کہ انہوں کو عرضے سے ریلیف دلانے کے لیے لیکن یہ بھی صرف کافی نہیں تھا تو انہوں نے اس کے دو سال بعد سن چھتیس میں ایک اور آئیک پاس کرایا کسانوں کی زمینوں کی حفاظت کہ وہ ان کے پاس سے نکلے نہیں کسان جو ساری دولت ہے وہ اس کی زمین ہے اس کے کھیت ہے اگر وہی نکل گئے تو وہ کیا کرے تو اس لیے اس کو بچایا اور اس طرح سے انہوں نے ایک تیسرا ایک پاس کرایا سنہار تاریس میں کہ جو زمینیں موڈگیج ہیں جو بک چکی ہیں ان کو کسانوں کو کس طرح بلکہ سب سے بڑا جو ان کا قدم یہ تھا کہ کسانوں کی زمین کوئی غیر کسان نہیں لے سکتا چھوٹو رام جی نے جو آج سے ستر پیچھتر سال پہلے جو ایک درشن دیا تھا ایک 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 ایڈالوجی دی تھی کسان کو میں مانتا ہوں کہ اس میں ضروری ہیں ان کا ہی تھا کہ آج چاہے پنجاب اپنا دیش کا پنجاب ہو چاہے پاکستان کا پنجاب ہو چاہے آج اپنا ہریانہ ہو یہاں فیوڈل سسٹم نام کی چیز نہیں رہی اور کسان اپنی بھومی کا خود مالک ہوا اور اسی لئے آج جہاں تک اتپادن کی بات ہے کرشی اتپاد میں اور اتپادکتہ کی بات ہے لڈیانہ میں گیوں کی جو ہیلڈ ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے کرنال کے پاس جو جگہ ہے نیلو کھیڑی یا دوسرا اس کے ساتھ والا وہ جو علاقہ ہے اس کی پیڈی کی جو ہیلڈ ہے چاول کی جو ہے وہ ہائیست ہے ورلڈ میں اسی طرح جو پاکستان میں جو علاقہ ہے اس میں جتنا اتپادکتہ کا ستر آج ہے وہ دنیا کے دوسرے پرگتی شیل جو دیش ہیں یا وکسٹ جو دیش ہیں ان میں بھی نہیں تو اس اتپادکتہ کو بڑھانے کا شئر ہے اس لئے ہم چوٹو رام جی کو دیتے ہیں کہ کسان جب تک بھومی کو خود یہ نہ مانے کہ میں اس کا مالک ہوں اور جو بھی میں پیدا کروں گا میری اپنی میری اپنی اچھا سے میں اس کو بیچوں گا اپنے اچھے بھاؤ میں اس کو لینے کی کوشش کروا یہ بھاؤنا انہوں نے جو کسان کی بھومی کرزے کے اس سے ساہوکار کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی اس بھومی کو چھڑانے کا جو لیجسلیشن تھا وہ روس کی کرانتی انیس سو سترہ میں ہوئی اس کا اس کا درشن جو تھا اس میں چھوٹو رام جی کی بڑی بھاری آس تھا تھی یہی پنجاب کے اندر لے کے آئے تھے جس سے یہ ایک کرشی میں کرانتی ہوئی تھی اور کسان کو آرثک سوطنططہ ملی تھی 1932 میں پنجاب کے کسانوں پر کرز کا بوجھ 120 کروڑ روپے تھا موٹی طور پر یہ رقم پنجاب کی ریوینیو سے 23 منا ادھیک تھی 1934 میں بھومی کر کا بوجھ 3 کروڑ روپے تھا اور روپے رین کے روپ میں دینے والوں کی سنکھیا 40 ہزار تھی اندازہ ہے کہ کسانوں پر وارشک بیاز کا بوجھ 30 کروڑ روپے تھا کرز دینے والا برگ کسان پر منمانی کر رہا تھا اور نردئی قانون بھی ان کا ساتھ دے رہا تھا چودری چھوٹو رام جو وہ ایک یکبرش تھے ان کا جنم جو ہے ایک گریب کسان کے پریوار میں ہوا اور انہوں نے محنت سے پڑھ لکھ کر اپنے سماج میں ستان بنایا اور وہ کسانوں کی اور مجدوروں کی سمسیا کیونکہ اس سے گزرے تھے اچھی پرکار سے سمسجھتے تھے اور راجنیتی میں جب ان کا اودے ہوا پورے سکیول پنجاب کے نہیں پورے بھارتورس کے کسانوں میں انہیں ایک قسم سے جاگرتی جگانے کا کام کیا اور ان کے حقہ کو کوئی کے لیے شنگرش کیا آج کے اس دور میں شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہو جس کی سمتہ یوگیتہ بدھیمانی ساحس اور نشتہ کے چھتر میں چودری چھوٹو رام سے کی جا سکے لوگوں نے ان کے بارے میں ترہیں ترہیں کی باتیں کہیں انہیں اپنا کسان رہیبر مانتے تھے بلکہ مسلم سمودائے کے لوگ انہیں بڑے پیار سے چھوٹو کھاں کہتے تھے اس ایک سمائج میں پوپولر تھے ہیسائیوں میں تھے تھیتی کرنے والا جو بھی کوئی تھا وہ دین بندو سرچھوٹو رام کو ہی اپنا رہیبر مانتے پڑی رامی رامی رام صلی اللہ بسنے والے کسان اور کنیرے دین بندو صلی اللہ رامی کو اپنے مسیح کے رکھ میں مانتے ہیں پر وہ سوات میں بڑا گرب محسوس کرتے کہ کسان کو صحیح مائدوں میں کوئی کسان کا رہ بر تھا صدی بندو سرچھوٹو رام انہوں نے کسان کو ایک خوزلہ دیا وہ اپنے عدیکاروں کی پرتی سرد ہوا انہوں نے کسان کے لئے بہت عبود فر نرنے لئے جس سے کسان کو لاب ملا اس لئے آج ہر کسان کو صدی شوٹو رام یاد آرہے ہیں اور اسی لئے شوٹو رام کی فویتر جنم دیوش کو دیس کے ہر حصے میں کسان بڑے جوز چاہ اور ساتھ سے منا دے جہاں تک چودی چھوٹو رام کی زندگی کا سوال ہے ان کے بعد کے حصے سے ہم سب لوگ اچھی طرح سے واقف ہیں 24 نومبر 1881 میں سانپنا گڑھی گاؤں کی کسان پریوار میں پیدا ہوئے تھے زلا روح تک گڑھی گاؤں کو چودری صاحب نے اپنی جن سیواؤں سے مشہور بنا دیا تھا آپ نے اپنی شروعاتی زندگی میں اور لگن کے بل پر ہمیشہ ہی جیت پائی تھی اور قانون کی پریشہ بھی پاس کی تھی حالانکہ وکیل کی حیثیت سے آپ نے وقالت آگرہ سے شروع کی تھی لیکن آپ 1912 میں اپنی جن محبونی رہوزت میں آگئے اور وقالت آرم بھر کی جہاں کہ گرامین جنتہ کی گئے اس کے لیے آپ کو جمین دان دینے میں چودری راج ملبہر وہرکے رام سنگھ پورا کا عطی مہت پون یوگ دان رہا جسے آپ نے پھر تک ہو کر واپس لوٹا دیا چودری چھوٹو رام نے سکھشا کے وستیت معاملوں میں بھی بڑھ چڑھ کر بھاگ لیا چودری چھوٹو رام نے انیس سو سو میں رہ تک کانگریس ادھیکش کی ذمہ داری سبھالی جو ایک سراحنی قدم تھا آپ نے زلہ بورڈ میں اتنا پرہ ہوش شالی کام کیا جسے آپ نے خوب شہرت پائی اور مشہور آدمی بن گئے چودری رام نے میسوس کیا کہ ہندو سران اس لیے وہ کسان کو خوشار بنانے کے لیے کسان کی بات کی اس نے اور اپنے راز نیٹی میں کسان کو کینڈری اس کے اندر کیونکہ کسان سب مذہبوں سے تعلق رکھتی ہیں اس لیے مذہبوں کی بھی ایک تا ہو گئی اور اس کی لیبریشری بنا پنجاب جو کہ ان بھی دیتا تھا فوج کو شپائی بھی دیتا تھا چودری چھوٹو رام جب 1923 کی legislative council میں آئے تو سن 1924 میں منتری بنایا گیا آپ کا کام اتنا اچھا تھا کہ آپ کی صح اور جوش نے آپ کو چاروں اور خیاتی دلائی اور جو لوگ آپ کے نزدیک آئے ان سب کی پرشنسہ کی پاتر آپ بن گئے چودری صاحب کی آواز میں اتنا دم تھا کہ وہ پورے پنجاب میں سنی گئی اور آپ کو زمیداروں کے زبردست سمرتھک کے روپ میں جانا گیا آپ نیا سر فضل حسین کے ساتھ یونی نیسٹ پارٹی کے سہیسن ستھابق بنے اور پرثم ساہک کے روپ میں کام کر تے رہے بعد میں آپ آنونن و اصلی روپ میں تمام سمی تک کاؤنسل میں پارٹی کے پوری ادھیکاری بن گئے تھے چودری چھوٹو رام میں ایک ایسا شیث گون تھا یا چرطر کی وشیشتہ تھی کہ آپ نے مسلمانوں کے بہمت والی پارٹی کا نیترتو بخوری نبھایا اس سے پہلے کہ آپ سن 1936 میں پھر کاؤنسل میں آئے آپ کو کئی بار منتری بنانے کی پیش کر کی گئی دوسری پارٹیوں سے کئی پرکار کے پرلوبھنزی ملتے رہے لیکن آپ نے کہا نہیں مجھے ایسے کسی دل کی نیتا گری تتھا منسٹری کی ضرورت نہیں ہے جو یا تو یونیسٹ کے سدھند پر آدھاریت نہ ہو یا اس یوجنہ کے انکول نہ ہو جو آپ کے دماغ میں بیٹھ گئی تھی سن 1937 میں آپ کی پارٹی کاؤنسل میں بہمت کے ساتھ آئی تھی جس کے نیتا آپ سویم تھے آپ کو اوچھے پدوں پر پہنچنے کا موقع ملا اس سمیں آپ کو بکاس منتری بنایا اور بعد میں رمینیو منتری ان ستھانوں پر آپ اپنے جیون کے انتیم خشنوں تک رہے موسیقی اور دانگی لیکن موسیقی کاؤنگ دوسر پہنچنے اور آیا گی ٹھے کام کو خشن دوسر ڈال پہنچنے کو ڈا لیا ڈا کاؤ پہنچنے کاؤ سجتا گی تو آی جو بن چوزی چرن سنگھ کوئی ان کی ڈیت سے چار پانچ سال پہلے کی بات ہے وہ ادھر سمبل میں جن سوا سمبودت کر رہے تھے اور جب وہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہزاروں عورتیں وہاں لیکن وہ سٹیج کی طرف مو کر کے نہیں بیٹھی تھی ان کی پیس تھی سٹیج کی طرف تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ یہ آئے ہیں تو کم سے کم میری طرف دیکھو بات تو سنو میری تو کسی نے کہا کہ یہ ان کے پاس تن ڈھکنے کے لیے کپڑا نہیں ہے تو اس لیے انہوں نے مو ادھر کیے ہوئے تو مطلب جس یعنی ایسے سماج کو اس نے چھوٹو کام نے جو ہے اپنے تائم میں اس کو آتم سممان دینے کے پریاس کی ہے کہ تم کسی سے کم نہیں ہو تم بھی بھگوان نے اگر اس پرسوی پر اتارے ہو تو تمہارے بھی اپنے ادھکار ہیں حق ہیں جن کے لیے لڑنا سیکھو ادھکاروں کو حاصل کرنا سیکھو اگر دھرتی پتر ہو تو دھرتی کے مالک بننا سیکھو یہ ساری باتیں اس نے سکھائے ہیں آپ کی بیاکھیان دینے کی کلا اتنی پربھاوشالی تھی کہ آپ کو سننے کے لیے لوگ دور دور سے پیدل چل کر آتے تھے آپ گھنٹوں بھاشن دیتے رہتے اور اپنے شوتاؤں کو منتر مگد رکھتے آپ گتشیل ویکٹیتو کے راجنطگیتے تھے پنجاب کے لوگوں کے لیے دین بندھو چودری چھوٹو رام سدیو سروپری ہی رہے آپ کے سامنے آپ کے پوجے پتا چودری سکھی رام جی کو لالا نے پنکھا کھیچنے کے لیے کہا تو آپ کو بہت غصہ آیا اور لالا کو فٹکارتے ہوئے پنکھے کی رسی لالا کے مو پر دے ماری اس گھٹنا نے بھی بالک چھوٹو رام کے جیون کو نیا موڑ دے دیا تھا تیجس سوینا سبھاو ہی سہنتے ناپ مان دے ارثات تیجس سوی جن کبھی اپمان سہن نہیں کرتے گازی آباد ریلویسٹیشن پر خیاتی پرابت سیٹھ چھا جو رام کا ملنا اور آرثیق سہتہ کا آشواسن دینا بھی مانو اکسمانت دیوتا کا روپ ملنا ہے بعد میں آپ نے بھی اپنی کمائی کا ادھکتم حصہ گریبوں کی پڑھائی میں لگایا اور کرٹک گہ ہو کر سیٹھ چھے کی اپکار کو جیون بھر مانتے رہے بھی دیئے تو مجھے آج تک یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ میں ان کا بندہ بنوں گا جن کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا اصل چھیلتوں کا ہے یوں تو پھرتے لاکھوں بڑوں ممارے مارے میں ان کا بندہ بنوں گا جن کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا آرثیق سہتے دی اور گھر کی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے کالا کانکر کے راجہ رامپال کے ہنوکری کی تھوڑے سمیں میں ہی راجہ رامپال آپ کے کارے سے اتنے پربھاریت ہوئے کہ آپ کو مہتکون ذمہ داریوں کے ساتھ انگریزی اخوار ہندوستان کے سمپادک کا کاریہ بھی سونٹ دیا لیکن یہ شیطر آپ کے لیے بہت چھوٹا تھا اور آپ آگے ہی بڑھتے رہے چودری بھانی رام گنگانا کی پلیرنانے اور چودری بلدیو کے جیون دان تتھا چودری ماتو رام ڈاکٹر رام جی سیٹ چھا جو رام چودری لالچند اور چودری جگلال آدھی کے سہیوگ سے جاج اینگلو سنسکرٹ سکول کی مارچ 1913 میں تھاپنا ہوئی آپ اس کے سچیو بنائے گئے تتھا سکول کا سرنکشن ایوم پریوردھن سن 1921 تک کرتے رہے چھوٹو رام وہ شکشا کے بھی بہت تیشی تھے انہوں نے شکشا میں بھی لانے میں بہت کارے کیا اس ٹائم جو پچھڑا ہوا علاقہ تھا یہ جو آج کا ہریانہ ہے اس میں انہوں نے شکشا لانے کے لیے بہت سارے انسیچوٹس میں بہت سارے جو سنسکتائیں ہیں انہوں نے ان کا بھاری یوگدان رہا جیسے روتک میں جار سنسکتا ہے حسار کی جار سنسکتا ہے انہوں نے ہر پریاس کیا کہ شکشا جو ہے سماج میں لائی جائے اور اس کا آج کافی لوگوں کو لاب ہوا اور پورے سماج کو لاب ہوا اسی دوران آپ نے اپنے ایک مطر شریق کنہیہ لال کی سہتہ سے جات گجٹ کا پرکاشن آرمدھ کر دیا آپ کے دورا لکھے گئے لیکھ اتنے پربھاوی تھے کہ جلدی ہی جات گجٹ اخوار پورے پنجاب کی ایک آواز کے روپ میں اُبھا دلیت شوشت ورگ و کسانوں کی آواز کے روپ میں جات گجٹ نے مہتپون بھنکانے بھائی چودری چھوٹو رام نے کسان تثہ شوشت ورگ کو جگانے کے لیے جن شبدوں شہلی کا پریوگ کیا ان شبدوں نے بھی کسان کی رکھ پروہا کو تیج کیا اور سوتے ہوئے کسان نے انگرائی بھی آنکھیں کھولی چودری چھوٹو رام کہتے تھے اے دہکان اب تک تجھے سبر و سنتوش کا پاٹ پڑھایا گیا ہے میں تجھے اے سنتوش کا پاٹ پڑھانا چاہتا ہوں غلط مارک درشکوں نے تجھے خاموشی سکھائی میں تجھے شور و سنگھرش کی سکھشا دینا چاہتا ہوں گلامے ہمتے آخود پرستم کی بانورے خودی بینند خودارا سبر و سنتوش مجھا دیکھنا چاہتا ہوں اس لیے گلامی کی منوبرتی نکال سینک تیرے کو انوچت بنمرتا انوچت سہن سیلتا اور بیجا سنتوش کی سکھشا نے اُسسان ہی بنا دیا اس لیے اے زمیدار میں کہتا ہوں گلام نہ بن مالک بن بندہ نہ بن سوامی بن خادم نہ بن مخدوم بن مالک بن اونچے آدرش اپنے سامنے رکھ یا دی تیری دشتی کا کشیطر سنکیرن ہے تو تُو ترقی کیا خاک کرے گا گرگے سرا کی بھاتی خاک نشین نہ بن مرگے ہوا کی بھاتی ہوا میں اڑان لے شانتی کو پرنام کر کے ودا کر دے تُو نے اونچائی کے آنند سے اپنے دل کا پریچے کرایا ہی نہیں لیکن میں تیرا یہ پریچے کرا کر ہی دم لوں گا تُجھے مٹی میں پڑا ہوا نہیں دیکھ سکتا یہی آئینِ قدرت ہے یہی اصلوبِ فطرت ہے جو ہے راہِ عمل پر گام جن مہگوبِ فطرت ہے ارثات پرکرتی کا یہی ویدھان ہے اور یہی پرکرتی کا طریقہ ہے کہ جو پروشارت کرتا ہے وہی پرکرتی کا پیارہ ہوتا ہے اے کسان چوکس ہو کر رہے چوکنہ بن ہوشیاری سے کام لے یہ دنیا تھگوں کی بستی ہے اور تُو ہر جنہیں تھگا جاتا ہے کوئی تجھے پیر بن کر لوٹتا ہے کوئی تجھے پروہیت بن کر کوئی تجھے شاہ بن کر لوٹتا ہے کوئی بیاج سے اور کوئی آڑھت سے تجھے تھگتا ہے ان سے بچ ہنگامہ کر کے شستر لے کر کرم یدھ میں کود پڑ اور اپنے دشمن کے چھکے چھوڑا دے چودھے چھوٹو رام کے دل میں غریبوں کے پرتی کتنی ہمدر دی تھی اس کا پرمان ایک دنٹ کا تھا سے ملتا ہے کتنی ہمدر دی تھی اس کا پرمان ایک دنٹ کا تھا سے ملتا ہے ایک نردھن ویدھا کے مال اصباب کی کرکی کے برد مقدمے کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے سب جج سے انرود کیا کہ فریادی ویدھا کا ایک بیل تتھا ایک کاتڑی اس کے گجر بسر کے لیے چھوڑ دی جائے نیائیدھیس نے اپنی مجبوری جتات ہوئے کہا کہ مجھے قانون ایسا کرنے کی ازازت نہیں دیتا اس لیے میں ایسا کرنے میں اسمرت ہوں اس بات کو سنکر دین بندھو چودھری چھوٹو رام کی سمریدن شیل حردہ پر گہرا آگھار پکچا انہوں نے بے حد بھاوک ہو کر اسی سمیں نیائیالے میں ہی کہا کہ میں ایسے قانون کو بدل کر ہی عدالت میں آؤں گا یوں تو ان کا راجنیتک جیون سن 1923 میں چناؤ جیت کر پرانمہ ہوا تھا اور 22 ستمبر 1924 سے 26 دسمبر 1926 تک منتری پد پر بھی رہے لیکن سن 1927 سے 1937 تک ویدھائک کے طور پر کاریرت رہے اسی دوران آپ نے نردھن ہت کے لیے قانون بنوانے کا مسودہ تیار کیا اور جب چودھری چھوٹو رام نے دوسری بار منتری پد کے شپت لی تو آپ کو وہ ہے پچھلے دس سالوں کی یاد آئی جو بڑی بیچہنی میں گجارے تھے موقع ملتے ہی گرامین ویقاس وی مزدوروں کے ادھار کے لیے درجنوں قانون بنوائے اور سنشودھن کروائے یہ سبھی قانون آپ نے ڈلیت شوشیت تتھا کرشی سے جڑے گرامین سماج کی سہتارتھ بنوائے و لاغو کروائے ساحوکارا پنجیکان ایکٹ گرہوز زمینوں کی مفت باپسی ایکٹ کرشی اتفاد منڈی ایکٹ ویب سائک شمک ایکٹ پنجاب ویٹرس وی میر ایکٹ پنجاب گرام پنجائد ایکٹ پنجاب ریگولیشن وی اکاونٹ ایکٹ کرز مافی ایکٹ اور سمپتی سانانترن ایکٹ یہ سب کانون چودھری چھوٹو رام کے اکیلے دیماغ کی اپج تھی ان کانونوں سے عوام کو اتنی رہت ملی کہ پنجاب کی جنت نے آپ کو چھوٹا رام کی اپاد ہی دے ڈی اور سی راکھوں پر بٹھا لیا ساحوکار ان دنوں نردھن وے انپڑ کسان مزدوروں کا بھیانک آرث شوشن کر رہی تھے اس کی روکھ تھام ایوام نینترن کے لیے ساحوکار پنجی کرن ایکٹ اس سے بے ایمانی وے دھوکہ دھڑی سے بہی میں منمانی راشی لکھ کر انگوٹھا لگوانے والے ساحوکار پر بجر بات ہوا اس کانون سے نردھن جنتہ کو سود گھوروں کے چنگل سے چھٹکار ملنے کا مارگ بشست دکھوا اس کانون کے تحت پرتیک ساحوکار کو انیوار یا روک سے پنجی کرن کروا کر لائسنس لینا ضروری تھا کیونکہ اپنجی کرت ساحوکار دوارہ عدالت میں کوئی مقدمہ دائر نہیں سوچ وے آرثی کارکرم کا سندیش دیتا تھا کیونکہ تتکالین پرمپرا کے انسار ساحوکار کسان کو شوشن کے کچکر میں فسائی رکھنے کے لیے رن دیتے سمیں زمین گرگوی رکھوا لیتے تھے اور کڑکی کا بھے دکھا کر کسان کی پیداوار کا ادھکانش بھاگ ہڑپ لیتے تھے بے بس کسان اپنی قسمت پر آنسو بھا کر چکچاپ ظلم تہنے کے لیے باد دہتھا جو تو یہ قانون 9 ستمبر 1938 سے پر بھاویت ہوا لیکن جو زمین سن 1901 کے بعد کڑکی سے بچے ہوئی تھی مات گرگوی چلی آ رہی تھی اس قانون میں کسی بھی پرکار کی اپیل کا آدھکار نہیں دیا گیا تھا خون پسین بھا کر کسان دوارہ کیے گئے اتفادن پر ترہ ترہ کے ہتھکنڈ اپنا کر اسے اچیت مولیوں سے ونچت کر لوٹا جاتا تھا کسان کو ایک روپے کی جھنگے ساٹھ پیسے ملتے تھے کیونکہ بھی پرکار کی اناوشک کٹوتیاں ہی جاتی تھیں جیسے آڈھت دلالی تلائی رولائی چڑھائی ملیمی پلے چوکڑی رسویا اور کرڑا آدھی کٹوتیاں ہوتی تھیں اس کے علاوہ ایک سو دو تولے کا سیر مانا جاتا تھا اور اکتالی سیر کا منت بیبس کسان کو سب انیائے سہن کرنے پڑتے تھے یہ قانون پانچ مئی 1949 سے پرحابی مانا گیا جس کے تحت مارکیٹ کمیٹیوں کی ستھاپنا کی گئی ان سب قانونوں کا جائزہ لینے کے بعد سہج ہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ پنجاب کے لوگوں نے چودری چھوٹو رام کو کس قدر پیار دیا ہوگا ڈلی سمیلن دو جون 1942 پورے بھارت میں چودری چھوٹو رام اکیلے کسان نیتہ ثابت ہوئے جب وائس روی لارڈ بیول نے گہوں کا کنٹرول ملے چھے روپے من تیع کیا سمیلن میں ہی چودری صاحب دھاڑے وائس رائی صاحب دس روپے من سے کم گہوں کا ایک دانا بھی نہیں ملے گا وائس رائے چودری چھوٹو رام کی ہمت دیکھ ڈنگ رہ گئی لیکن آپ کہ ماننے والے تھے آخر کار لارڈ بیول نے گہوں کا کنٹرول ملے 11 روپے من کرنا پڑا پورے دیش کے کسان نیتاؤں نے آپ کا ہاردک ڈھنے وال کیا چودری چھوٹو رام دیش کو ہمیشہ اکھنڈ بھارت دیکھنا چاہتے تھے پہ بھار بھار کہتے تھے کہ میں پاکستان نیرمان کی یوجنہ کے نیتان تگرود ہوں بھارت ایک راستر ہے اس میں پراجین سمیشے ہی بھی دھرموں اور سمپردائیوں کے لوگ ایک ساتھ رہتے آئے ہیں آج تک کسی بھی دھرم نے بھارت کی بھارت بھارت سوچی تک نہیں پاکستان نیرمان کی بیچار دھارہ دھارمی کی بند تادوار اتفن سنکیر منوبرتی کی دین کے کارن سدرد بھارت کے لیے گھات مہاتمہ گاندھی کو شملا سے ایک پتر لکھا پوجیے مہاتمہ جی پہلی بات تو میں کہنا چاہوں گا کہ میں ایک سچا یون نشت ہوں اس لیے سب ہی پرکار کی سامپردائیت کا بیرودھی ہوں اس ستے کو ماننا ہی پڑے گا کہ پاکستان کے نارے نے سادہرن بدھی یا یہ سوچنا ہی نہیں چاہتے نیتاؤں نے ان کے دماغ میں ہندووں کے برود زہر بھر دیا ہے راجہ جی کے فارمولے میں آبادی کی عدلہ بدلی کی جو بات کہی ہے وہ نرہ پاگل پن ہے جدی یہ فارمولہ لاغو ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ راشترواد کی مرتیو ہو گئی اس سے جنہ صاحب کے اس کتھن کو بھی بل ملتا ہے کہ بھارت میں ہندو اور مسلمان دو راشتر ہیں یہ فارمولہ دھرم نرپکشتہ کے بھی ورد ہے ید یہ ایسا ہوا تو یہ بھارت کی سبحاوک شکتی کو چھن بھن کرنے والا ہوگا یہ فارمولہ راجنیتک گدیرود دور ہونے کی آشہ کرنا ویرت ہے آپ کا بینیت چھوٹو رام گاندھی جی نے چودری صاحب کی اس بات کو سوکار بھی کیا چودری چھوٹو رام کے پیتن اس درشتی میں سفل بھی رہے کہ گاندھی جی انت تک پاکستان کے بیرو دھی بھی رہے بھلے ہی انہوں نے مجبوری میں اسے مان لیا چودری صاحب کی یہ شبد کہ پاکستان میری لاش پر ہی بنے گا گاندھی جی بھی دوہراتے رہے پاکستان کی ستھاپنا کا فینصلہ ہو جانے پر گاندھی جی نے کہا کہ سر ناش ہو گیا اسے ہم چودری چھوٹو رام کے پاکستان نام کا بوال کھڑا ہوا ہے چودری صاحب کی نیند حرام و کھانا پینا چھوٹ گیا ہے جی سے سواستھ کی چنطہ بھی نہیں رہی نومبر انیس سو چمالیس جنگ نامک ایک سان پر لگاتار جور گرست چودری صاحب نے کئی گھنٹو لمبا بھاشن دیا جو پنجاب کے سواستھ کے لیے تو ٹھیک تھا لیکن رہبر آجم کے سواستھ کے انکون بلکل نہیں تھا لیکن آپ نے ہار تو کسی بھی کان نہیں مانی ڈاکٹر کی ارازت کی پروہ نہ کرتے ہوئے آپ نے ادش کی پورتی کے لیے بڑھتے ہی رہے انہی دنوں آپ نے بھاکرہ باند پریوجنا پر بھی انتیم ہستا اکشر کی آج جو بھاکرہ ڈیم ہمارا بنا ہے یہ ان کی ایک سوچ کا نتیجہ ہے کیونہ انہوں نے سوچا کہ اس سے چائی کے بغیر آگے کرشی کا دکاس نہیں ہو سکتا کسان کا بھلا نہیں ہو سکتا اور یہ جو نقشہ انہوں نے اپنے دماغ میں بھاکرہ ڈیم کا سوچا تھا جو بعد میں پندق جوالل نیرو جی نے دیش ازاد ہونے کے بعد اس کا پورا کیا میرے کو اس بات کی خوشی ہے جو وہ پورا ہوا اس میں میرے پتا جی سچائی منتری تھے ان کے کار کال میں پورا ہوا جو چوٹو رام نے سپنا دیکھا تھا وہ پورا ہوا اور آج اس بھاکرہ ڈیم کے کارن ہی آج کا پنجاب رہی آنا پورے دیش کا اناج بندار برتا ہے اور پورے دیش کا پیت پالنے کا کام کرتا ہے اس مہا پروش کی جی من گاتھا جس پرکار اوج مئی ہے چوٹو رام اس بات سے انبھگ تھے کہ ہر جی کی ڈور ایک ایسی شخصی کے ہاتھ میں ہے جو دیکھتی تو نہیں پر محسوس کی جا سکتی سے نو جنوری 1945 کو صدا کی بھا تھی اُٹھے دن چریہ آرم ہوئی لیکن گردے پیڑا اتنی بڑھ گئی تھی کی دم کھڑنے لگا خبر ملتی ہی پریمیر فیجر حیات خان شکتی بھون لاہور پہنچے پراہ تھی تھی سمیں چودری صاحب نے خان صاحب کو گلے لگایا اور دھیرے سے کہا ہم تو چلتے ہیں بھاگوان سب کا بھلا کرے چچکیوں پہ ساتھ چودری صاحب کے پراہ پکھی رو اڑ گئے امر یشت سی آتما بھوتی دہی کو پیار کر آنند میں پربھو کی گود میں چلی گئے سیجر صاحب کی اشو دہرہ خود پڑی لاہور کی گارڈن ٹاؤن سک شکتی بھون میں مہا پروش کے انتین درشنوں کے لیے بھاری جن سمہ ہزار اپنی شدہنزلی ارکس کر گئے تھے لاہور نگر ترویت کو اٹھا اور سارا پنجاب شوک ساگر میں ڈوب گیا اس کے بعد رہبر آزم دین بندھو چودری چھوٹو رام کے پار ثیو شریر کو رہتک لائیا گیا جو ہی شو رہتک کے ان کے نیجی نیواز نیلی کوٹھی میں پرویش ہوا تیو ہی اپاستیت ستری پروش کے کرون کرندن اور چتکار کی بھانی اٹھی سب ہی نر ناری پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے بھائی چودری نیکی رام اور بھتی جے چودری شری چند نے پارثیو شریر کو حال میں رکھ دیا ہزاروں ستری پروشوں نے ان کے بیر چھوکر اور ان کے سامنے نتمہ تک ہو کر اپنے شد ہنجلی اور پٹ کی شریر حیاض خان کے ساتھ سب ہی منطری شو کے ساتھ لاہور سے رہو تک آئے تھے پنجاب کی اور سے یونی نکھ جھنڈے تتھا کانگریس کی اور سے راستی جھنڈے میں لپٹا ہوا شو مخاگنی کے لیے جات ہیروز میموریل کالیج پرانگن میں پہنچ آیا گیا دہ سنسکار میں پہنچ نے والا جن سم ہو اتنا ویا پک تھا کہ پریم نیواز سے جات کالیج تک سر دکھائی دے رہے تھے انتیم سنسکار ویدی کرتی سے کیا گیا ویدی آتیوں نے بھی اپنا سارا گھی آہوٹی میں ڈال دیا تھا چندن کی لگڑیوں اور گھی میں اس مہا پرش کا شریر بھسنی بھوٹ ہو گیا ایک یشتی جیون کی یہ لیلا سما بت ہو گئی حی یان آنا تھ ہوا کرش شرم ایک ورگ کی چھتر چھایا اٹھ گئی پنجاب نیتا بہین ہوا اور اخند بھارت کی مورتی نشتان ہو گئی مہاتما گاندھی نے کہا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا سی چودری چھوٹو رام کا انت اتنا شد ہو جائے گا میں انہیں پائی جانے والے انیت گنوں کا پسند شکھوں چٹان کی بھاتی درد کھڑے رہے جس سنکلپ کو بھی انہوں نے اٹھایا اس پر وہ ہیمال سدرش اڑے ہی رہے سر چھوٹو رام نے اپنے کو سب سے بڑا دیش بھکت صدق کیا بھارت بھارت سوطنترت سنگرام کے پیہاس میں انہوں کا نام سون اکش میں لکھا جائے گا ہندوستان ٹائمز نے لکھا دین بندھو چودری چھوٹو رام ایک ایسے نیتا تھے وستو تہہ ساری یونیلیسٹ پارٹی میں ایسا کوئی نہیں ہے جو انہ کا ستھان لے چھوٹو رام وستو میں بہت پیارے نیتا تھے اور بیشت یہاں تک چھوٹو رام کا گروہ دیتا جب جنہ سے ٹکر ہوئی تو پیغون نے خود رکھا کہ اب جنہ غلطی پہ ہے سر چھوٹو رام پھر گزرنے کے بعد یہاں تہی رکھا پرتاب نے تو جب سب سے جیدہ ضرورت تھی اس وقت وہ چلے گئے وہ چلے نہیں گئے ان کے شددان قائم ہیں ان کا اتحاس قائم ہے اس کے کام دائم ہے ان کے ملے قائم ہے ان کے شددان قائم ہے ان پر چلنے کی بات ہے تو ایک سمیع آئے گا کہ ساری دنیا کو اول آستہ اپنا پڑے گا اپنے مسیح کے روح میں مانتے ہیں پر وہ اس وقت میں بڑا گرب محسوس کرتے ہیں کہ کسان کو صحیح مائدوں میں کوئی کسان کا رہ بردہ آج کا بھی جو نویوک ہے وہ ان سے پرینا لیتا ہے کہ سا دنوں کے ابحاو میں بھی اگر صحیح دشا میں سنگھرش سب سے بڑی دیو جو دو ہزار نو کا ورش ہے جو وہ کسان اور مزدور کہ اسے ہم یہ ورش منا رہے ہیں کہ یہ کسان کے لیے فیصلے کریں گے کسان کا پروسان رہے کسان خوشحال ہے تو دیش خوشحال ہے یہ بات لے کر ہم ہریانہ سرکار کسان اور مزدور ورش منانے جاری ایسے یک پروش کبھی کبھی رہم ہوتے ہیں انہوں نے دو بات کسان کو کہی اور جو آج بھی وہ اس بات پر لاغو ہے انہوں نے کہا کسان محنت کرتا ہے بہت اچھا کسان محنت کرتا ہے اگر دو بات کسان سیکھ لے تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو بات جو آج بھی ان کی بات کا انشرن کرتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں بھئی یہ دو بات آپ سیکھ لیں کسان تو سیکھ لے تو کسان تو محنت رکھتی ہے محنت سے کھاتا ہے اور آج ان کے کسان کے دل اور دماغ میں چودری چھوٹو رام کے صدیو وہ ایمان سمان رہے گا ہزاروں سال نرگی سپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدابر پیدا موسیقی